السلام علیکم ورکم بیک مائی یوٹیوب چینل مدیح علیہ سٹائل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زیمان میں رکھیں آمین سوما آمین جیسے کہ ویورز میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو اس کی کٹنگ شکھائی تھی آج ہم اس دریس کو سٹچ کریں گے انشاءاللہ تو آپ ویڈیو سکیپ مت کیجئے گا اور اگر کوئی میلے چینل پر نیو ہے تو پلیز سسکرائب مائی چینل چلے ویورز اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے پتے کی طرح گلہ کٹنگ کر لیا تھا تو اب یہ میں نے آدھے انس کا مارزن چھوڑا تھا سائٹ پہ اب اس کو فولڈ کر لیں گے اور ایک سینٹر میں گریز بنا لیں گے تاکہ ہمارا نیک جو ہے بلکل پرفیکٹلی ایکوئل لگے سینٹرز ہم لوگ سینٹرز سے مچ کر لیں گے پھر ہم اس کو ایسے گریز بنا لیں گے تاکہ ہمارا گلہ بلکل سیدھا لگے یہ دیکھیں ویورز میری گریز بن گئی ہے چلے اب اس کو شرٹ پہ اٹیچ کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز میں نے گلہ اٹیچ کر لیا ہے سیدھی شرٹ ہے اور گلہ ہم لوگوں نے سیدھی سائٹ پہ لگایا ہے اب جیسے ہم یہ سلائل لگا لیں گے تو پھر اس کھولتا لیں گے یہ دیکھیں ویورز میری سلائل لگ چکی ہے بلکل کناری کناری پہ ہم لوگوں نے سلائل لگا لیے اب ہم اس کو کٹنگ کریں گے ایسے ڈبل فولڈ کر کے سمپل ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے آدھے انج کا مارجن چھوڑتے ہوئے ہماری کٹنگ ہو چکی ہے ہم اس کے اندر نوچیز لگائیں گے چون چون چوٹے چاکہ ہمارا روانڈ ہمارا چھوڑتے ہو سیدھا ہوگی اب ہم میری کناری پہ لائے لگائیں گے ہمارا یہ سمپلی نیک تیار ہو گیا ہے اب اس کا بیٹھ لیں گے اب اس کے تیریں جوڑیں گے ہیں یہ ایسے ہی ہم دونوں تیرے جوڑ لیں گے ہمارے تیرے جوڑ چکے ہیں اب ہم اس کی کمر کے سلائے لگائیں گے یہ جو ہم لوگوں نے نشان لگایا تھا دوسری طرف بھی ہم لگا لیں گے دونوں سائٹ کی اب ہم اس کے چاکوں پر لگائیں گے ڈوری پائپنگ تو ڈوری پائپنگ کے لیے میں نے یہ ایک بٹوالا پاؤنگ لگا لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کی ڈوری پائپنگ لگانے سٹارٹ کرتے ہیں میں کون سے ٹیکنک سے لگاتی ہوں آپ لوگ دیکھیں گے بہت ایزی ہے بہت ایزی لیے ڈوری پائپنگ اس پر اپلائے ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کوئی بھی سائٹ کا فرنٹ کا لے لیں یا بیک سے لے لیں میں پہلے فرنٹ سٹارٹ کریں نوری پائپنگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یوں رکھیں گے سکو س槍پ ڈوری پائپنگ لڑی ہوں اسی پہ ایمارے کر دیکھیں کیڑ ٹوالی پائپنگ لغا رہی ہوں اسی کیکس پہ ایمارے کرنگ لاری نہیں ہاتا پہ یہاں پہ رکھیں گے ٹودہ پہ یہاں پہ ہے یہاں پہ کو زر آپ پہ بھی بسیدہ آپس یوں رکھیں گے یا دیکھیں الصحے سور Garage کسی دہ دیکھیں یوں رکھیں Vegan اگر آپ فرس ٹائم ڈوری پائپنگ لگا رہے ہیں تو آپ اس کی اسی بھی سے بان بکھا لیں اسی طرح ہم لوگ اس کو ڈوری پائپنگ کر لیں گے فرنٹ پہ بھی بیگ پہ بھی بلتے ہیں یہ دیکھیں ویورس میں نے اس کے چار دامن پہ ڈوری پائپنگ لگا لی ہے یہ دیکھیں کتنی فینشنگ کے ساتھ لگی ہے اب میں اس کو یوں کر کر اس کو پریس کر لوں گے اچھے سے تاکہ یہ جو میری ڈوری پائپنگ ہے نا اچھے سے بیٹھ جائیں پھر اس کے میں اس طرف یہ دیکھیں اس کو یہ تھوڑا سا پولڈ کروں گی پھر اس کی کناری پہ سلائی لگاتے جائیں گے اس کو پرنے میں ایسے پریس کروں گی یہ دیکھیں یوں کرتی جاؤں گی اور اس کو پریس کرتی جاؤں گی تاکہ یہ میری جو ڈوری پائپنگ ہے یہ اچھے سے بیٹھ جائیں پھر اس کو شرٹ کو اُلٹا کروں گی پھر یہ کناری پہ سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں ویورس میں نے ڈوری پائپنگ کو اچھے سے پریس کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنی فینشنگ کے ساتھ میری ڈوری پائپنگ لگی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کی دوسری سلائل لگاتے ہیں یہ بیک دامن میں ادھر رکھوں گی میں نے بود چینز کر لیا تھا اب ہماری دول بود سے سلائل لگے گی یہ دیکھیں ہی تھوڑا تھوڑا فولد کرتے جائیں گے اور یہ ہی رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں ریورز یہ دیکھیں میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگر کوئی میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز سسکرائب میرے چینل اب اسی طرح ہوں گے ہم اسی طرح مکمل کریں گے سلائل فرنٹ کی بھی بیک کی بھی اور سلیپس کی بھی یہ دیکھیں میری دوری پائپنگ لگ چکی ہے دیکھیں میں نے اس کی سلائل لگا لی ہے کتنی فینشنگ کے ساتھ لگی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے بازو اٹیچ کریں گے میں نے آپ کو جسے کے کٹنگ میں بتایا تھا کہ ان کی لیند کم تھی تو میں نے یہ بیک کا پیس اتنا ہوتار کے دو انچ کا تو میں نے اس کا جوائنٹ لگا لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کا جوائنٹ لگا لیا ہے اس پر بھی میں نے دوری پائپنگ کر کے سلائل لگا لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم لوگ اس کو ایسا پول کر کے بازو لگائیں گے یہ دیکھیں پیور یہ مجھے چینج کر رکھنا ہے تو میں نے اس کا جوائنٹ لگا لگا لیں گے جوائنٹ لیچے کی طرف کر دیں گے آکے پیچھے سے یہ دیکھیں میں نے بازو کی فٹنگ کی سلائل لگا لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میری بازو کی سلائل لگ گئی ہے اب کی فٹنگ کی بازو ہم سیدھا رہیں گے شرب ہماری الٹی ہوگی یہ دیکھیں بیور جو ہماری سلائل لگ ہے بازو کا شرط ٹ straight ٹبکпри کی مبازو بازو مینا؟ پرفیکٹلی لگے مقسم پال اس کو لوسیدہ کرتے جائیں گے اور یہ راؤنڈ 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 رائے لگتے جائیں گے راؤنڈ 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 رو حhelpیت راؤنڈ راؤن رو ح contributing یہ دیکھیں ویورز ہمارا کتنا فینشنگ کے ساتھ بازو لگ گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز میں نے دوسرا بازو بھی اس کا اٹیچ کر لیا ہے اب ہم اس کا بنائیں گے بیک نیک یہ دیکھیں اس کو یوں فول کریں گے اور سیمپلی یہ دیکھیں ویورز میں نے اس کو ڈبل فول کر لیا ہے نیک کو اب ہم لوگ اس کا سیمپلی نیک کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز ہمارا یہ نیک کٹنگ ہو چکا ہے اب ہم اس کی مگزی پیچھے سے لگائیں گے یہ دیکھیں ویورز اب ہم اس کی مگزی لگائیں گے تیرچی مگزی کٹی تھی میں نے اس کی گھلے کو بھٹی نہیں کھینچنا نہ پٹی کو کھینچنا مرنہ آپ کا گلہ بڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں ویورز یہاں سے بڑھا لیں گے اور اس کو یا سے فول کر دیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں میسج کر کے پوچھ لینا اور مجھے فیڈ بیپ ضرور دینا میری ویڈیو کیسے لگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اب ہم لوگ ویورز اس کی سیمپلی ترپائی کر لیں گے کئی لوگ اس کی ترپائی پسند کرتے ہیں کئی لوگ اس کی سلائی لگانا پسند کرتے ہیں تو میں بیک پہ سلائی لگاؤں گی اور فرانگ گلے پینا نوہے ترپائی کریں گے یہ دیکھیں چکے میں بگا ککا سکتا ہے Mummy چکے میں ہو��면 جزیر کریں گے تو میں کپ کپ چکے میں بے کپ چکے میں خ Uponہ کریں یہ دیکھیں بیورز میں نے دلے کی طرپائی کر لئی ہے یہ نکے یہ ہے میری شرٹ کے پائی نمک یہ رہا اس کا بیک یہ رہی اس کی سلیپ اگر میرے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو پسند آئی ہو تو پیس میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو میری سٹیچنگ اچھی لگی ہو تو پیس اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نیکس آئی ٹی کے ساتھ نیکس ڈیزائننگ کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ